بھارتی مہلا گرگٹ ٹیم نے ایشن گیمز دوہجار تیس میں گولڈ میڈل جیت کر اتحاص رچ دیا ہے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم نے شرلنگا کو انیس رن سے ہرا کر اتحاصی گولڈ میڈل اپنے نام کیا ٹیم کی یہ جیت پورے دیش کے لیے کافی گرو اور سممان کی بات ہے بھارت کی جیت میں اہم بھومی کا نبانے والی اسٹار بلے باج اسمرتی مندانہ نے جیت کے بعد بہت بھاوق بیان دیا ہے انہوں نے راشتگان کو لے کر کچھ ایسا کہا ہے جس کے بارے میں جاننے کے بعد کروڑوں بھارتیوں کو گرب ہوگا تو آئیے جانتے اسمرتی نے کیا کہا بھارتی ٹیم کے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد اسمرتی مندانہ نے کہا جب راشتگان کے دوران راشتی ادھوج لہرائیا تو میری آنکھوں میں آسوں آ گئے یہ بہتی خاص تھا ہم نے دیکھا ہے کہ جب نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا تھا دیش کو میڈل دلا کر ہمیں بہت خوشی ہے نشچی تروپ سے بھارتی محلیہ کرکٹ ٹیم نے گولڈ میڈل جیت کرنا صرف دیش کو گرب محسوس کر آیا بلکہ ایشیا کرکٹ میں اپنا ورچس وہ بھی استحاپیت کر دیا ہے بڑے میچوں میں اچھا پردشن کرنے والی اسمرتی مندانہ نے اس فائنل مقابلے میں بھی ٹیم انڈیا کو نیراش نہیں کیا اور سب سے زیادہ رن بنائے مندانہ نے 45 گیندوں میں چار چوکے اور ایک چھکر لگاتے ہوئے 46 رنوں کی پاری کھیلی انہوں نے جمیما روڈرکس کے ساتھ دوسرے وکیٹ کے لیے 73 رنوں کی ساجیداری کی جو شرلنگا پر بھاری پڑی جمیما نے بھی 42 رن کا یوگدان دیا فائنل میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی چونی تھی اور 20 اور میں 7 وکیٹ کے نقصان پر 116 رن بنائے تھے 117 رن کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے شرلنگا کی ٹیم 20 اور میں 8 وکیٹ پر 97 رن ہی بنا سکی بھارت کے لیے تیتا سادھو نے 3 راجیشوری گائکوارڈ نے 2 جبکہ دیپتی شرما پوجا وسترکار اور دیوی کا ویدے نے ایک ایک وکیٹ لیے بھارت کے گولڈ میڈل کے علاوہ شرلنگا کو سلور اور بانگلدیش کو براؤنز میڈل ملا ہے فلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی کرکٹ سے جڑی ہو اور بھی ایسی خبروں کو دیکھنے کے لئے کرکٹ ایڈکٹر کو لائک اور سسکرائب جرور کریں